تو یہ کہانی ایک پچاس سال کے آدمی کی ہے جسے اپنی ہی چودہ سال کی بیٹی سے پیار ہو جاتا ہے اور اس کی بیٹی بھی باپ کا پورا پورا ساتھ دیتی ہے اور وہ دونوں باپ بیٹی کیا کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو آگے چل کر پتہ چلنے والے ہیں تو مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو گاڑی چلا رہا تھا اس کے فیس پر بلڈ لگا تھا اور وہ کافی گائل بھی تھا لیکن پھر بھی وہ گاڑی چلا رہا تھا اس آدمی کا نام ہمبرڈ تھا اور ہمبرڈ کہتا ہے کہ لولیتا میرا پیار تھی وہ میری زندگی تھی اور پھر ہم 1921 میں ہمبرڈ کا بچپن دیکھتے ہیں تو جب ہمبرڈ 14 سال کا تھا تب اسے اینہ نام کی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا اور وہ دونوں کافی ٹائم تک ریلیشن میں رہے تھے اور ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے لیکن ایک بیماری کی وجہ سے اینہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی اس حادثے کے بعد ہمبرڈ کافی زیادہ ڈسٹب ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی پیار ہی نہیں کیا رہنے کا انتظام کروا دیتے ہیں تو انکل کے دوست کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی اور ان کے گھر میں ایک وزوہ بیوی اور اس کی بچی تھی تو وہاں پر ہمبرڈ کا روم اسے دکھایا جاتا ہے اور وہ عورت جس کا نام حیز تھا وہ ہمبرڈ کو دیکھتی ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے لیکن ہمبرڈ کو وہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ روم بہت زیادہ گندہ تھا تو ہمبرڈ وہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے تو اچانک اس کی نظر حیز کی بیٹی لولیتا پر پڑتی ہے تو لولیتا کو دیکھتے ہی ہمبرڈ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل اینہ کی طرح ہی دیکھتی تھی تو جب لولیتا ہمبرڈ سے نظریں ملاتی ہے تو ہمبرڈ اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنی ادوری ڈائری لکھنے لگتا ہے اور ساتھ ہی وہ لولیتا کو تارنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ اسے لولیتا میں اینہ نظر آتی تھی اور اسی لیے اسے لولیتا سے پیار ہو گیا تھا اور لولیتا بھی اس کے ساتھ گل مل جاتی اور ہمبرڈ کے ساتھ فلرٹ کرتی ہے اس کے روم میں آ کر مستی کرتی ہے اور وہ دونوں کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں اور یہ سب ہمبرڈ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی لولیتا کی مدر حیز بھی ہمبرڈ کو پسند کرنے لگی تھی اور وہ اگلے دن ہمبرڈ کو لے کر ایک لیک پر جاتی ہے اور وہاں پر ہمبرڈ کو بتاتی ہے کہ لولیتا سمر کیمپ پر جانے والی اور وہاں سے ہی وہ سیدھا بورڈنگ سکول میں چلی جائے گی یہ سن کر ہمبرڈ کو ٹینشن ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ لولیتا کے لیے ہی تو اس گھر میں رکا تھا اسے حیز میں کوئی دلچسپ بھی نہیں تھی اور جب لولیتا کو پتا چلتا ہے کہ اسے سمر کیمپ سے سیدھا بورڈنگ سکول جانا ہے تو پہلے تو وہ بہت نخرے دکھاتی ہے لیکن بعد میں اس کی ماں اسے منع لیتی ہے اور اگلے دن ہمبرڈ بہت دیر سے اٹھا تھا تو جب وہ دیکھتا ہے تو لولیتا جا رہی ہوتی ہے تو وہ اسے کھڑکی سے تارنے لگتا ہے تو لولیتا بھی دیکھ لیتی ہے ہمبرڈ کو اور وہ کار سے نکل کر سیدھا ہمبرڈ کی طرف بھاگتی ہے اور ہمبرڈ بھی اپنے کمرے میں کھڑا لولیتا کا ویٹ کر رہا تھا تو لولیتا اس کے کمرے میں آتی ہے اور اسے ہگ کرتی ہے اور کس کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہمبرڈ بار بار اسی مومنٹ کو امیجن کر رہا تھا اور نیکس دے حیز ہمبرڈ کے لیے ایک لیٹر لکھتی ہے اور اس لیٹر میں حیز نے ہمبرڈ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو ہمبرڈ بھی مان جاتا ہے کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا لولیتا کے قیب رہنے کا اور اسے حاصل کرنے کا اور وہ حیز سے شادی کر لیتا ہے لیکن وہ حیز کے ساتھ سنا نہیں چاہتا تھا اسی لیے وہ ہمیشہ حیز کے کھانے میں نیر کی گولیاں ملا دیا کرتا تھا اسے بس انتظار تھا تو لولیتا کے واپس آنے کا اور حیز کو ہمبرڈ اور لولیتا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن ایک دن جب ہمبرڈ گھر سے باہر جاتا ہے تو حیز اس کی ڈائری پڑھ لیتی ہے اور حیز کو پتا چال جاتا ہے کہ ہمبرڈ کی نظر تو لولیتا پر ہے حیز سے شادی کرنا تو صرف ایک بانہ تھا تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تو جب ہمبرڈ واپس آتا ہے تو حیز اس پر بہت زیادہ غصر کرتی ہے اور اس سے سارے رشتے ختم کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جب وہ روڈ پر پہنچتی ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہیں پر ایک چھوٹی بچی ہمبرڈ کو کچھ لیٹرز دیتی ہے اور یہ وہی لیٹرز تھے جو حیز نے لولیتا کو دینے کے لیے لکھے تھے جن میں ہمبرڈ کی ساری سچائی لکھی ہوئی تھی تو ہمبرڈ گھر آ کر وہ لیٹرز جلا دیتا ہے تاکہ لولیتا کو کچھ بھی پتہ نہ چلے اور حیز کی موت سے اسے تھوڑا سا دکھ تو ضرور ہوا تھا لیکن ایک طرح سے اس کا راستہ بھی صاف ہو گیا تھا اب وہ لولیتا تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا اور پھر ہمبرڈ لولیتا کو لینے کے لیے سمر کیمپ جاتا ہے اور لولیتا کو دوبارہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور جب لولیتا اپنی مدر کے بارے میں پوچھتی ہے تو ہمبرڈ کہتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور اسپیٹل میں ایڈمنٹ ہیں اور کہتا ہے کہ آج رات ہم ایک ہوتل میں رکیں گے اور صبح اس سے ملنے کے لیے جائیں گے تو لولیتا کہتی ہے کہ تم میری پرواہ نہیں کرتے اسی لیے تم نے مجھے بھی تاکس نہیں کیا تو ہمبرڈ فوراں گاڑی رکتا ہے اور لولیتا کو کیس کرتا ہے اور جب وہ ہوتل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر لولیتا کی ملاقات کلیر نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے اور ہمبرڈ بھی اس سے ملتا ہے لیکن وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید سے یہ کوئی جاسوس ہے جو کہ حیز کی موت کی تحقیقات کر رہے ہیں اس ہوتل میں آنے کے بعد دونوں کا ریلیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں انٹی میٹ بھی ہوتے ہیں اگلے دن وہ ایک گیس ٹیشن پر رکھتے ہیں تو یہاں پر لولیتا ہمبرڈ سے اسپیٹل کا نمبر مانگتی ہے کیونکہ وہ اپنی مام سے بات کرنا چاہتی تھی تو یہاں پر ہمبرڈ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ تمہاری ماں آپ اس دنیا میں نہیں رہی وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر چکی ہے تو یہ سن کر لولیتا کو بہت زیادہ ہٹ ہوتا ہے اور وہ رات کو ایک چھوٹی بچی کی طرح رو رہی ہوتی ہے لیکن ہمبرڈ اسے سارا دیتا ہے اور اگلے دن وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پورا کنٹری گھومیں گے اور وہ نکل پڑتے ہیں اپنے سفر پر اور ہر رات وہ کسی ہوتل میں رکھتے تھے اور وہ ایک کپل کی طرح ہی رہ رہے تھے ہمبرڈ جانتا تھا کہ وہ جو بھی کر رہے یہ دنیا کی نظر میں بہت زیادہ غلط ہے لیکن وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور جب بھی لولیتا کو اس کی موم کی یاد آتی تھی تو وہ بہت زیادہ روتی تھی لیکن ہمبرڈ اسے سنبھال لیتا تھا اور کچھ دنوں کے بعد ہمبرڈ کی چھٹیا ختم ہو جاتی ہے اور اسے واپس اپنی جوب پر جانا پڑتا ہے اور وہ ڈیوٹی جوائن کر لیتا ہے اور اپنے ہی سکول میں لولیتا کو بھی ایڈمیشن دلاتا ہے اور یہاں پر بھی وہ دونوں لیونگ میں رہتے ہیں اور جب ہمبرڈ لولیتا کا شو دیکھنے جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ لولیتا کا شو بھی کلیر نہیں لکھا تھا جو کہ انہیں ہوتل میں ملا تھا لولیتا کو پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور وہ ایکٹنگ کرنا چاہتی تھی اور وہ اس بات کے لیے ہمبرڈ کو بھی منا لیتی ہے اور وہ ہمبرڈ سے کچھ پیسے مانگتی ہے اور اب ہمبرڈ کو ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ لولیتا کو کھو دے گا لولیتا اس سے دور ہو جائے گی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی اور اس بات کو لے کر ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ہمبرڈ لولیتا کو سمجھاتا ہے کہ چھوٹی بچی ہو گیا لیکن لولیتا پھر بھی نہیں سمجھتی اور وہاں سے باگنے لگتی ہے تو ہمبرڈ اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ اس کی سائیکل کھڑی دیکھ کر اندر جب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے لولیتا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور وہ ہمبرڈ کو دیکھ کر فورم سے فون رکھ دیتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمبرڈ سے بہت کچھ چھپا رہی ہے تو ہمبرڈ اسے سوری کرتا ہے اور لولیتا بھی مان جاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے کہ لولیتا ہمبرڈ کے ساتھ روڈ ٹریپ پر جانا چاہتی ہے اور جانا کہاں پر ہے یہ بات لولیتا ڈیسائیڈ کرے گی اور پھر وہ دونوں گاڑی لے کر نکل جاتے ہیں لیکن راستے میں ہمبرڈ نوٹس کرتا ہے کہ کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ لولیتا کو اس گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھنا اور پھر وہ ایک گیس سٹیشن پر رکھتے ہیں تو ہمبرڈ دیکھتا ہے کہ لولیتا کسی انجان آدمی سے بات کر رہی ہے تو یہ دیکھ کر ہمبرڈ باہر آتا ہے لیکن تب تک وہ آدمی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور لولیتا سے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ وہ آدمی راستہ بٹک گیا تھا لیکن ہمبرڈ کو لگتا ہے کہ یہ وہی آدمی تھا جو اس دن ہمیں ہوتل میں ملا تھا اور پھر یہ لوگ اپنے راستے پر نکل جاتے ہیں لیکن ہمبرڈ دیکھتا ہے کہ اب بھی وہ آدمی ان کا پیچھا کر رہا تھا اپنی گاڑی سے اور جب وہ ایک ہوتل میں رکھتے ہیں تو ہمبرڈ روم سے باہر کچھ لینے کے لیے چلا جاتا ہے اور واپس آ کر وہ دیکھتا ہے کہ لولیتا تھوڑی سی نروس تھی اور اس کے پاؤں بھی گندے ہوئے تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ روم سے باہر گئی تھی تو ہمبرڈ کے پوچھنے پر وہ صرف اتنا ہی بتاتی ہے کہ میں تو یہ دیکھنے کے لیے باہر گئی تھی کہ تم آ رہے ہو یا نہیں تو ہمبرڈ کو اب لولیتا پر شک ہونے لگا تھا اور ہمبرڈ لولیتا سے زبردستی پوچھتا ہے لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اور پھر سے یہ دونوں ٹرپ پر نکل پڑتے ہیں لیکن لولیتا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے راستے میں اور ہمبرڈ اسے اسپیٹل میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آج رات لولیتا کو اسپیٹل میں ہی رہنا پڑے گا تو ہمبرڈ لولیتا کو اسپیٹل میں چھوڑ کر واپس ہوتل آ جاتا ہے اور اگلی دن ہمبرڈ اسپیٹل میں کال کر کے لولیتا کی طبیعت معلوم کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ لولیتا بالکل ٹھیک تھی اور اس کے انکل اسے ڈسچارج کرا کے لے گئی ہیں یہ سن کر ہمبرڈ تو چونگ جاتا ہے اور بھاگ کر اسپیٹل جاتا ہے اور سب ہی ڈاکٹرز سے لڑنے لگتا ہے اور جب وہ کھڑکی سے اپنے سسرال والوں کو آتے دیکھتا ہے تو وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے اور لولیتا کو ڈونڈنے لگتا ہے اور وہ ہر ہوتل میں ہر ٹاؤن میں لولیتا کو ڈونڈتا ہے اور جب وہ ہوتلز کے ریجسٹرز چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جس جس ہوتل میں وہ لوگ رکے تھے وہ آدمی بھی اسی ہوتل میں رکا تھا پر وہ اپنا نام چینج کرتا رہتا تھا لیکن ہمبرڈ اس کی رائٹنگ پہ چان لیتا ہے اور پھر ہمبرڈ کو لولیتا نہیں ملتی اور اس بات کو تین سال بھی جاتے ہیں اور ہمبرڈ کو ایک لیٹر ملتا ہے جو کہ لولیتا نے لکھا تھا اور اس لیٹر میں لولیتا نے یہ لکھا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور ساتھ ہی وہ ماں بھی بننے والی ہے اور لولیتا کو کچھ پیسو کی ضرورت تھی تو وہ ہمبرڈ کو اپنا ایڈریس بھی بتاتی ہے اور وہاں پر ملنے کے لیے بلاتی ہے تو ہمبرڈ کو تو اسی دن کا انتظار تھا کہ اسے وہ آدمی مل جائے جس نے لولیتا کو اس سے چھین لیا ہے تو وہ اپنی گن لے کر نکل جاتا ہے اور تین سال بعد لولیتا سے ملتا ہے اور اس کے ہزبنڈ کو بھی دیکھتا ہے لیکن یہ وہ آدمی نہیں تھا جسے ہمبرڈ ڈونڈ رہا تھا تو لولیتا بتاتی ہے کہ وہ آدمی کلیر تھا جسے لولیتا پسند کرتی تھی اور کلیر کو ٹین ایج لڑکیاں بہت پسند تھی اس لیے وہ لولیتا کو ملنے کے لیے آیا کرتا تھا تو جب لولیتا اس کے گھر پر گئی تھی تو اسے پتا چلا تھا کہ کلیر تو گندی موویز بناتا ہے اس لیے لولیتا اس کے پاس نہیں رکھی اور لولیتا نے ریچرڈ سے شادی کر لی اس کے بعد ہمبرڈ لولیتا کو بہت سے پیسے دیتا ہے اور اسے جی بھر کے دیکھتا ہے اور جاتے وقت وہ لولیتا کو اپنے ساتھ جانے کو کہتا ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے تو ہمبرڈ لولیتا سے معافی مانگتا ہے اس نے جو کچھ بھی لولیتا کے ساتھ کیا تھا اور وہ وہاں سے سیدھا کلیر کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے کیونکہ جس لڑکی کو ہمبرڈ اپنا سب کچھ مانتا تھا کلیر نے ہمبرڈ سے اسی کو چھین لیا تھا تو ہمبرڈ کلیر کے پاس جاتا ہے تب کلیر کہتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا کئی لڑکیوں کے ساتھ کر چکا تھا تو ہمبرڈ غصے میں کلیر کو کئی بار شوٹ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور مووی کے سٹارٹنگ میں ہم نے ہمبرڈ کے فیس پر بلڈ دیکھا تھا یہ بلڈ کلیر کا ہی تھا اور کلیر کو مارنے کے جرم میں پولیس ہمبرڈ کو اریسٹ کر لیتی ہے اور ہمبرڈ باگنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور ہمبرڈ کی جیل میں ہی موت ہو جاتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد لولیتا بھی بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہے اور یہی پر یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے